موسیقی نوی مومی مہنگر پالی کا دوارہ نو اگس کو پراروپ وکا سڑا کھڑا کو لے کر آپتی اور سجھاب مانگوانے کے تاریخوں کا اعلان مگر آم ناگکوں سے بڑھتا گیا سسپنس آگر یہ سسپنس کے پیچھے کا کیا ہے ڈاک سیکریٹ نوی مومی مہنگر پالی کا دوارہ زاہر پراروپ وکا سڑا کھڑا کے ایسی ڈاک سیکریٹ کو ایکسپوز کرنے اور اپنی نوی مومی کروں کے ہیتوں کی رکشہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے پورو ویروتھی پکشنیتا دشرت بھگت نے نورات روڈسف کے پہلے دن ایک نئی کرانتی اور پراروپ وکا سڑا کھڑا کے ترٹیوں کے خلاف مہنگر پالی کا تیورش شبدوں میں ویروت کرتے ہوئے دشرت بھگت دوارہ شروع ہوئی ایک نئی کرانتی جاگر جن جاگریتی چا دشرت بھگت نے دیکھا کہ آم جنتا کو گمراہ رکھ کر نوی مومبائی مہنگر پالی کا سماجی کو پیوگ کی بھوکانڈوں کو بیلڈروں اور پونجی پتیوں کی جیبوں میں ڈال رہی ہے اور منافع کمانے کے دھے کے ساتھ بھوکانڈوں کی آرکشن کو ختم کر بیچنے کی فراک میں ہے ایسے میں نوی مومبائی کرو کے اوپر منراتیں اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے دشرت بھگت نے اپنے بھارتی سویدھان کو ساکشی مانتے ہوئے سان پڑا پام بے سونخار سے جاگر جن جاگریتی چا کے تحت نوی مومبائی بچاؤ ابھیان کا شنکھنات کیا نوی مومبائی بچانے کے لئے ہی ضرورت ہے جو ابھی جو پرارو پیکاس آرہ کھڑا جو ہے جو ڈیولپنٹ پلان ہے اس کے اندر وہ جو جمین ہے وہ جمین کونسا جمین جو بچاؤ جمین ہے وہ بچاؤ جمین ہے جو شریپ اور شریپ جو ناغری شیوڈا کے لئے بچاؤ ہوئا ہے اور اس کے لئے ہی رہنا چاہیے ایک اور جو آلڈی رکھا ہے وہ بھی بیچنے جائے جیسا ٹرک ٹرمینل بیچ دیا ہمارے راستہ بیچ دیا میں تو لوگوں کو آر نگریتی چاہیے جاگرات کر رہا ہے جو آپ کے پاس جو جگہ ہے نا آلڈی گارڈن ہے یا مایدان ہے وہ بھی بیچ جائے گا اتنا جگہ چاہی تھی سیویل سر ویشت کے لئے ناغری شیوڈا کے لئے اس سے بھی کم بچاؤ ہے اسے لئے نایم بچاؤ آبھیان کی ضرورت رکھی پڑی یہ جو شریپ اس کو بولا دارک سیکرٹ بولا ہے دارک سیکرٹ کیونکہ بچا میرے جب کارپوریشن ہو یا شرکو ہو یا یا مات چیو جو اس کو لگتا ہے پرشیدی کیا تو پترکار کو ہر چیز پریش کانپوریشن لے کے بولا بتاتی کارپوریشن ہو یا کوئی بھی سنسطہ ہو یہ سمائے پریش کے مادین سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے لیکن کیوں نہیں بچا یہ ایک دار سیکرٹ ہے ایک اندار یوں گئے کہتے ہیں کہ جب مٹھی بنتی ہے تو طاقت دو گنی ہو جاتی ہے اور ایسے میں دشرت بھگت دوارہ چھیڑی گئی نوی مومبائی بچاؤ کو نوی مومبائی کے ہر نوڈ تک پہنچانے اور لوگوں کو جاگریت کرنے کے لیے دشرت بھگت کے ساتھ بیڑا اٹھایا یوہ نیتا نشان بھگت پوروی نگر سیوکا ویجنتی بھگت سما سیوک سندیب بھگت اور ان کے تمام یوہ ٹیم کے سدسلوں نے گور طلب ہے کہ اس وکاس راکھڑا میں کئی سماجیک بھوکان کے آرکشن کو گائب کر دیا گیا ہے یہی کارن تھا کہ دشرت بھگت نے نوی مومبائی کے جنتا کو پرہبھاویت کرتے اس پراروپ وکاس راکھڑا کو لے کر مہنگر پالکہ کی سماکش کل پانچ مانگی رکھی پہلا پرسید ہوئا وکاس راکھڑا ستھگت کیا جائے پراروپ وکاس راکھڑا مراتی وانی بھاشا میں پرسید کیا جائے وکاس راکھڑا کے پہلے جن جاگریتی کرے تطور شات آپتی اور سجھاو کی سان پڑا تربے کوپر کھہڑنے گھنٹ سولی سے ہوتے ہوئے ایرو لیڈ ریلویس ٹیشن تک پہنچی جس کا پرنام ہی تھا کہ ہر نوڑ میں ناغریکوں کا بہترین پرتیسات اس دوران دیکھنے کو ملا سبھی نے نوی مومبائی بچاو کو اپنا زاہر سمرتن دیا لوگوں نے سامنے آ کر اپنے آگ پتیوں اور سجھاو کو درز کروایا اور ہستاک شرعبیان میں برچڑ کر حصہ لے کر مہانگر پالکہ کے کٹل کارستان کے خلاف اپنا ویرو درشایا اٹھڑ کر دیا اٹھا ، ہماری چاند یا موگو مہنگرپالی کا سٹکو فورسٹ اور ایم آئی ڈی سی کے بھرس جکار بھارتے نوی ممبئی بچاؤ ابیان کے شروعات کے اگلے ہی دن اس آندولن کو سمرتھن دینے سامنے آئے ایرولی کے بیدھایک گنیش نائک گنیش نائک نے تکالین مہنگرپالی کا یک تبیجید بانگر کو بردار پر لیوکتے ہوئے آپتی اور سوچنا کی سمیل سیما بڑھانے ایسے کئی مدے آیوکت کے سمکش رکھے جس کا آلم ہی تھا کہ تتکالین بنپا آئیوکت کو جھکنا پڑا اور آئیوکت نے نوی ممبئی بچاؤ ابیان کی دکھل لیتے ہوئے کچھ مانگو کو ماننے کیا پراروب وکا تھڑا کھڑا کی جانکاری بیبھاک کاریالے میں جو پہلے نہیں تھی اس آندولن کے بعد اس جانکاری کو ہر بیبھاک کاریالے میں لگانے کے لیے آدیش دیئے گئے آن لائن حرکت اور سشنا درش کروانے کو ماننے کیا گیا پرابھاک ستر پر ویعاپک جن جاگریتی کرنے کا آدیش جاری کیا گیا آپتی اور سجھاب درش کرنے کی کالا ودھی میں اور ساٹھ دنوں کا اضافہ کیا گیا مراتھی بھاشا میں احوال منپا نے دینا ماننے کیا نو دن، نو نور اور نوراتری میں نوی ممبئی بچاؤ کی نئی کرانتی اس کا اثر ہی تھا کہ آج نوی ممبئی کے ہر کونی سے لوگ اپنی آپتیاں درز کروا کر نوی ممبئی کے ڈاک سکرٹ کو سمجھ چکے ہیں اور پرشاسن سے جواب مانگ رہے ہیں کہ کس کے اشارے، کس کے کہنے اور کس کو منافع پہنچانے کے لیے نوی ممبئی مہانگر پالکہ نے نوی ممبئی کرو کے بھوشی کے ساتھ کھلوار کیا ہے کہتے ہیں کہ یدی ہم بکھر کے رہیں تو ہمارا استعتوہ خطرے میں آ جائے گا اور یدی ایک جوٹ رہیں تو ہمارا بھوشی نکھر جائے گا اور جنتہ کی ایک جوٹ طاقت کو بلوان کرنے دشمے کی دن ہوگا شریعترکاری وچاروں کا شد وچاروں اور کھرانتی کے ساتھ دہن